بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دبائی کا ایک ویزا ہے ریبٹ ویزا خرگوش ویزا جس کو کہتے ہیں وہ ویزا یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ اس کو سیل کرتے ہیں لیکن اس کا طریقے کار کیا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ دبائی میں کوئی شخص موجود ہے تو پچاس ادار درم دے کے تو وہ دو تین ہزار یا ہزار پندرہ سو ویزے نکلوا لیتا ہے اس کو کہتے ہیں خرگوش ویزا کٹھی لات اٹھا لیتے ہیں تو پھر یہاں پہ دوسرے ملکوں میں انڈیا پاکستان مگلہ دیشن لوگوں کو بیچتے ہیں اور جیسے یہاں کے لوگ ٹریول کر جاتے ہیں دبائی کے لیے تو وہ جو ہے وہ ڈیل ان کی کینسل ہو جاتی ہے یعنی کہ کینسل کا مطلب وہ ہرگوش ویزا ہوتا ہے وہ پھر ان کی ڈیل کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس آپ کے پہنچنے کے بعد وہ ڈیل کو کینسل کر دیا جاتا ہے پھر وہ آگے اس طرح کی لاتے اٹھاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں ریبڈ ویزا خرگوش ویزا کہتے ہیں تو یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بھی ایک چکر ہوتا ہے تو آپ ویسے ٹورس ویزا 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 ہی لیں تو اس میں بینی فیڈ بھی ہے اس میں بھی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ذرا آسانی سے مل جاتا ہے ان ویزوں میں آپ کو گرانٹی دینی پڑتی ہے تو بہت سے لوگ ویزا اس لیے نہیں دیتے کہ وہ کہتے ہیں تین لاکھ جو ہے پاکستانی جمع کراؤ پھر ہم آپ کو ویزا دیں گے جب آپ ٹور ویزٹ کر کے واپس آجیں گے آپ کا تین لاکھ روز واپس دیں گے اس طرح کی مشکلات پیش آتی ہیں جس وجہ سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جس ٹریول ایجنسی کے طرح ویزا نکلوا کے آپ کو دیا ہے اور وہ بندہ ادھر سلپ ہو جاتا ہے جو آپ کرنا شروع ہیتا ہے تو پھر ٹریول ایجنسی نے جس نے آپ کو ویزا دیا ہوگا اس کو جرمانہ کیا جاتا ہے وہ جرمانے سے بچنے کے لیے آپ سے تین لاکھ سکیورٹی لی جاتی ہے اور پھر جب واپس آتے ہیں تو آپ کو وہ دے دیتے ہیں اور جو آپ کے ٹریول ایجنسی کے جو جاننے والے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے یہ بندہ امیر ہے اور یہ وہاں پر سلپ نہیں ہوگا واپس آجائے گا اس بندے کو یہ ویزا دے دیتے ہیں تو بارال یہ کچھ چکر تھا میں نے کہا آپ اس کو بس شیئر کروں کچھ انفرومیشن کے لیے بس ہمارے ڈسکرپشن میں ایک نیا چینل ہے اس کا لنک نیچے موجود ہے اس لنک کو کلک کریں ہمارے نئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم